عزقان الدین نوجوانہ نے اسلام حاضرین جمعہ باعثت پردنشین خواتین اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے تمام قسم کی تعریف اسی کے لئے بوزرگی بڑھائی اور ہر عائب سے پاکی و صفائی کے لائق و قابل ذات صرف ربز الجلال کی ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اس دنیا میں بس آیا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا بتلایا اور اسی کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری رکھا جس کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفی صلوات اللہ و سلام ہو علی ہیں جنہوں نے زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ہر خوشی کے موقع پر چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی خوشی ایک مؤمن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اچھے انداز سے ہمیں بتلایا اور سکلایا حضرین جمعہ میں نے مسلول خطبے کے بعد آپ کے سامنے صورت مریم کی آیت نمبر تیس پر اکتیس پڑی ہیں آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نبی محمد مصطفی صلوات اللہ و سلام ہو علی سے خطاب کر کے فرمایا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے اِنَّهُ كَانَ صِجِّقَ النَّبِيًّا کیا قصہ سنانا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا لوگوں کو بتانا ہے اللہ ہی نے بتلایا اور فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ صِجِّقَ النَّبِيًّا کہ ابراہیم بہت سچے نبی تھے جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اس میں پورے ہوترے تھے ایسا نہیں کہ جب محول پر امن تھا لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے تب ہی وہ اللہ کے عبادت کر رہے تھے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں با رہے تھے نہیں بلکہ جب لوگ ان کے مخالفت میں تھے لوگ ان پہ ٹوٹ پڑ رہے تھے لوگ ان کی دشمنی پہ اتر گئے تھے تب بھی جو وعدہ انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا مکمل طور سے نبھا رہے تھے یعنی حالات ابراہیم علیہ السلام کے موافق چل رہے ہوں یا پھر حالات ابراہیم علیہ السلام کے مخالف سن سے آ رہے ہوں ابراہیم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں مکمل اترے ہیں یہ گواہی میں نہیں آج کے علماء نہیں ہمارے اصلاف نہیں اور خود نبی بھی نہیں بلکہ رب ذل جلال یہ گواہی دیتے ہوئے سنے بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذِي بِتَلَىٰ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمْ مَهُن کہ ابراہیم کو ہم نے جس جس مرحلے میں آزمایا ابراہیم تمام مرحلوں میں پورے اترے ہیں بھائیوں آپ نے ان دنوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت سارے باتیں سنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہیں کہ جتنی بار ہم پڑھیں گے جتنی مرتبہ ہم غروف فکر کریں گے اتنی مرتبہ نئے نئے اسباق نئے نئے دروس و عبر ہمارے لئے ظاہر ہو کے آئیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں بتلایا سرط النجم میں اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمِ اللَّذِي وَفَّى کہ ابراہیم بہت وفادار تھے بہت وفادار ابراہیم علیہ السلام تھے کبھی انہوں نے رب کی ناشکری نہیں کی کبھی انہوں نے اپنے صبر کا جواب نہیں دیا بلکہ جب کبھی آزمائش آئیں اور ہر آنے والی آزمائش گزستہ آزمائش سے زیادہ کھٹن زیادہ سخت اور زیادہ مصیبت لانے والی ہوتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام گزستہ مصیبت میں جو یقین ان کا رب پر تھا آنے والی مصیبت میں اس سے زیادہ یقین اور اس سے زیادہ بھروسہ ان کے رب پر ہو گیا بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم نیک بن کے اپنی زندگی گزاریں استقامت کے ساتھ کہ اپنا رب کو ایک مان کر اپنے نبی کو رسول تسلیم کر کے اپنی جتنی استطاعت ہیں اس کے بقدر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور جو اللہ کے نبی نے اللہ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رکھ کے اپنے زندگی گزاریں یہی استقامت کا سیدھا سادھا مفہوم ہوتا ہے اللہ نے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ہماری زندگی استقامت کے ساتھ گزاریں کہ جب ایک مرتبہ ہم نے رب زلجلال کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو پیچھے مر کے دیکھنا نہیں چاہیے جو کوئی مصیبت آتی ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے جیسے ابراہیم نے کیا تھا علیہ السلام یہی پیغامات انبیاء کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں مختلف اسواق ہوتے ہیں مختلف مقاصد ہوتے ہیں انبیاء کی زندگی کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی اس میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی زندگی کو اللہ ہمارے لئے بیان کر کے ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں جب انسان کوئی چیز بناتا ہے اور پہلی مرتبہ بناتا ہے تو یقیناً اس میں نقص رہتا ہی رہتا ہے دو مرتبہ تین مرتبہ کوشش کرنے کے بعد تمام عیوب سے خالی ہو کے مارکٹ میں وہ چیز اچھے انداز سے لائی جاتی ہیں لیکن رب زلجلال کا معاملہ ایسا نہیں جب رب زلجلال پہلی مرتبہ ہی تخلیق کرتے ہیں سب سے اکمل اور سب سے احسن انداز میں کرتے ہیں لیکن ہم انسانوں کو جو اللہ نے حکم دیا نا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں مشکلات کا سامنا کریں نبی کی اتباع کریں اس کیلئے ہمیں ایک نمونہ ایک موڈل ایک نمونے کی ضرورت تھی اسی لئے اللہ نے ان تمام انبیاء کے واقعات اور قصے ہمارے سامنے بیان فرمائے اللہ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مفصل ذکر کیا سورة یوسف میں اخیر میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ مَعْدْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ ان قصوں کو ذکر کر کے ہم عبرت دینا چاہتے ہیں جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ سکتے ہیں جب کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے رب کے عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو ان واقعات کو پڑھ کے ان کو سمجھ کے ہم رب سے قریب جا سکتے ہیں نبی کی اتبا میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان انبیاء کے واقعات کا مقصد یہی بتلایا اور بہت سارے مقاصد ہیں مگر ان میں سے اہم بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ان واقعات کے ذریعے سے جلا بخشیں تازہ کریں اور رب کے عبادت میں مزید ثابت قدم ہو جائیں بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے اسباق آپ نے سنے ہوں گے ایدالعظہ کے موقع پہ آپ ضرور سنیں گے مزید مگر آج کے اس خدبہ جماع میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے ایک بہت ہی اہم سبق بہت ہی بڑا پیغام ہمارے لئے ایمان کو تازہ کرنے والا پیغام میں آپ سو لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں وہ یہ امکنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں بہت مستقیم ہو گئے تھے یعنی کیا ہم ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد سیلے کر موت کی گھاٹ میں اتھرنے تک جو جو مشکلیں توحید کی رہ میں انہیں آئیں رب کے عبادت میں جن جن چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام نے بہت کھلے دل سے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا کبھی رب کے انگری نہیں اٹھائیں کہ میں مسلمان ہوں میں مؤمن ہوں رب پہ ایمان لاتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں رب کے عبادت کرتا ہوں گناہ کے کام بھی نہیں کرتا پھر بھی اتنی ساری مسئبتیں میری زندگی میں کیوں آتی ہیں نا عزو بللہ کبھی ابراہیم نے اپنے رب سے شکایت نہیں کی بلکہ انہیں معلوم تھا کہ بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس قدر مسئبتیں زیادہ آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے اپنے ذہنہ دماغ میں اس کو پیوست کر چکے تھے تب ہی جا کے جب کوئی مسئبت ان کی زندگی میں سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام نے بہت کھلے دل سے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا اب دیکھیں بچپن ہی میں بتوں کے گھر میں ان کی ولادت ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت مستقیم تھے استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری انہیں بتلایا استقامت کا مطلب بہت چوڑا نہیں بلکہ سیدھے انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں وہ یہی کہ ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا ہے تو کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں رسول کو ہم نے نبی تسلیم کر لیا ہے تو کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں ابراہیم کی زندگی میں یہ پیغام ہمیں بہت نمائی نظر آتا ہے علیہ السلام آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بتوں کے گھر میں ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں کبھی ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں لگڑایا ابراہیم علیہ السلام صبر کے ساتھ تھے اپنے باپ کو اسلام کی طرف بلایا باپ نے مانا نہیں گھر سے نکالا بستی سے نکالا وطن کی محبت بستی کی محبت علاقے کی محبت ہر ایک انسان کے اندر رہتی ہیں مگر ابراہیم نے وطن کی محبت سے آگے اپنے رب کی محبت کو رکھا اپنے باپ کی محبت سے پڑھ کر اپنے رب سے محبت کی اپنے رب سے محبت کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے بڑھ کر دو کے مشرق تھے اور ان لوگوں کا ساتھ دیا جو ابراہیم علیہ السلام پر بعد میں ایمان لائے کے چھوئے دیالو بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کو بستی سے نکالا گیا مگر بستی کی محبت نے انہیں شرک پر آبادہ نہیں کیا انہیں توحید پر ثابت قدم رکھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر انہوں نے ہار نہیں مانی اپنے توحید کا سودا نہیں کیا رب زلجلال کے ساتھ شرک نہیں کیا بستی سے نکالے گئے تب بھی ثابت قدم رہے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے لختے جگر اسماعیل کو ویران جگہ میں چھوڑ آئیں ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک امتحانات سے گزری ہیں مگر آپ دیکھیں ابراہیم پہلے امتحان میں جتنے مضبوط تھے دوسرے امتحان میں اس سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں جو ایمان ابراہیم کا پہلے امتحان میں تھا دوسرے امتحان میں ابراہیم کا ایمان اس سے برندرجے کو پہنچ گیا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ہماری تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو زبان سے پڑھنے والے ہمارے یہ کلمات رضیتو بللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو لاغو کرتے ہیں تب ہی جا کے ہماری زندگی میں یہ خوشیاں اور آنے والے مشکلات کا سامنا کرنے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر وقوت پیدا کرتے ہیں اتنا ہو گیا ابراہیم کے باپ کا انتقال ہوا ابراہیم چاہتے تھے کہ اپنے والد کیلئے استغفار کی دعا کریں اپنے باپ سے کون محبت نہیں کرتا مسلم ہو غیر مسلم ہو اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہو چاہے آپ کے ساتھ نائنصافی کرتا ہو آپ کا حق مانتا ہو مگر فطری طور پہ باپ کی محبت رہتی ہیں ابراہیم کے والد آزر نے ابراہیم کو بہت ستایا بہت تن کیا آگ میں ڈالنے پہ آمدہ کیا مگر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے ابراہیم اپنے والد کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں مگر ابراہیم کی والد کی محبت نے انہیں اسلام سے روکا نہیں اپنے والد کے لئے استغفار کی دعا کرنا چاہی اللہ نے فوراً آئیت نازل کی کہ ایک مشرق کے لئے استغفار کی دعا نہیں کی جا سکتے ہیں تو ابراہیم اپنے آپ کو روک لئے ابراہیم علیہ السلام پیچے ہٹ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیئے اپنی بیشانی کو سر تسلیم اللہ کے سامنے خم کر دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر چلت میں داخلہ چاہیے دوزف سے نجات چاہیے تو رب کی رضا مندی اور رب کی رضا مندی بہت ضروری ہوتی ہے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو اس عالی درجے کو پہنچا ہوا ہی تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان الگ درجے کا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پر فرشتے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے براہ راست انہیں فرشتے کے ذریعے سے پیغام سنایا جاتا ہے تو میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان کے جو ایمان تھا ان کی جو اسلام پہ استقامت تھی اس کے چند واقعات آپ کے سامنے بتلاتا ہوں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے اسی سال کو پہنچ چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد سے محروم رکھا تھا وہ بارہاں دعا کیا کرتے تھے ربی حملی من الصالعین پروردگارہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا مجھے صالح اولاد عطا کرنا بہت دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی سال کے عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارہ سنائی کہ آپ کو ہم اولاد سے نوازنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام تعجب بھی تھے کہ اتنی بڑھاپے کہ عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے نوازنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دین پر بہت خوش بھی تھے ابراہیم علیہ السلام اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اب تک جو اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے اپنے رب سے بہت چاہ کے محبت کیا کرتے تھے اب اللہ سبحانہ و تعالی انہیں امتحان لینا چاہ رہا ہے ان کا امتحان لینا چاہ رہا ہے انہیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ اولاد سے پہلے ابراہیم جو رب سے محبت کیا کرتا تھا کہ اولاد کے ملنے کے بعد ابراہیم وہی محبت اپنے رب سے کیا کرتا یہ اللہ سبحانہ وتعالی آزمانا چاہ رہے تھے اسی لیے جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو اللہ نے حکم دیا یہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اولاد کی محبت غالب رہتی ہیں کہ اپنے رب کی محبت غالب کرتے ہیں ابراہیم اور حکم دیا گیا ابراہیم آپ کو اپنے بیٹے کو زبخ کرنا ہوا اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھنے کے بعد اپنے بچے سے مشورہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو غالب کیا اللہ کی محبت کو مقدم کیا اور اسی قربانی کو اسی یاد کو اور دین پر اسی استقامت کو اور اللہ کی اس فرمان پر اسی کیلئے ڈٹھ جانے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ سنت قائم و دائم رکھیں کہ ہر سال ہم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں بھائیوں جب اللہ نے اولاد سے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سبی بخاری کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے لگتے جگہ اسماعیل کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ آنا ہے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے نہ اپنی بیوی سے کچھ کہا دودھ پیتا بچہ تھا اپنی بیوی اور اس دودھ پیتے بچے کو لیے ہاتھ پکڑا اور ویران جو آج کعبت اللہ ہیں وہاں آگے چھوڑ گئے وہاں آگے چھوڑ گئے تھوڑا سا پانی انہیں عطا کیا اور خجور میں کچھ تھیلیاں تھیلی میں کچھ خجور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو عطا کر کے وہاں سے نکل دئیے وہاں پس لوٹ رہے تھیں بیوی پریشان ہیں انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہیں بخاری کی روایت میں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام ابراہیم کی طرف بارہا متوجہ ہو کے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہوں کیا ماجرہ ہم یا نہ کوئی چرند ہے نہ پرند ہے نہ درخت ہے نہ انسان ہے ہم کیسے یہاں زندگی گزاریں گے بتاؤ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہوں نہ مکہ میں اس وقت کوئی بستا تھا نہ پانی کا قطرہ وہاں موجود تھا ابراہیم رب کا حکم مان گئے اور اپنی بیوی اور لخت جگھو پیتے لخت جگر کو اس ویران جگہ میں چھوڑ آئے ان کی بیوی بارہا پوچھ رہی تھیں بتاؤ کیا ماجرہ ہے ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں ان کی بیوی پیچھے آتے ہوئے انہیں پوچھ رہی ہے بتاؤ کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو فَقَالَدْ دَلِكَ مِرَارَا بار بار حاجرہ پجھ رہی ابراہیم سے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو ابراہیم جواب نہیں دے رہے ہیں آخر کار حاجرہ علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے میرے شہر مجھے یوں ہی چھوڑ کے نہیں چاہیں گے شاید رب کا فرمان ہوگا پوچھتے ہیں اپنے شہر سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بتاؤ کہ اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام اس سوال کے جواب میں اپنے بیوی کو جواب دیتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بھائیوں اس کے بعد اس خاتون نے جو جواب دیا اس ریگستان میں بسی ہوئی اکیلی خاتون نے جو جواب دیا وہی پیغام یہاں سے لے کے چھائیں اور اپنی زندگی پر یاد رکھیں اس خاتون نے جواب دیا ایدن لا يضیرون اللہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو میرا بھروسہ ہے رب پہ کہ رب ہمیں زائے نہیں ہونے دے گا رب ہمیں زائے نہیں کرے گا رب ہمیں یوں ہی مرنے کے لئے نہیں چھوڑے گا رب ہمارے حفاظت کرے گا کیونکہ جو کوئی بندہ اس کے لئے کوئی چیز کو اپنا آتا ہے یا اللہ کے خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بڑا چڑھا کے اس سے اچھی چیز اس کو عطا کرتے ہیں جیسے ہی ابراہیم نے کہا اپنی بیوی حاجرہ کو کہ رب کے فرما سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے ایمان میں بڑھو دری ہو گئی حاجرہ تو نبی نہیں تھی نا مگر نبی کے ساتھ رہ کے دین کی باتیں سیکھ کے اللہ تو یقین بڑھا کے یہ جواب انہوں نے خالی لیگستان میں دیا اب دیکھیں جب انہوں نے رب پہ اپنا بھروسہ جتایا رب پہ بھروسہ کیا اپنا رب رب ہونے کا صحیح ثبوت دیا اپنے رب کو حقیقی معنوں میں تسلیم کر دیا ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے دیکھے بھی نہیں چلے گئے دور دوراز ایسے مقام پہ پہنچیں کہ اپنی بیوی اور لخت جگر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے مڑے پیچھے پلٹیں اور رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا دعا کیم ربنا انی اسکنت من دریتی بیوات غیری دی زرعین عند بیتک المحرم پروردگارہ تیرا حکم تھا میں نے مانا میں نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو ایسے چگے پہ چھوڑ آیا ہوں نہ کوئی چیز وہاں اکتی ہیں نہ کوئی انس نہ کوئی جن نہ کوئی درخت وہاں رہتا ہے بس تیرا فرمان تھا میں مان آیا ہوں پروردگارہ کو ان کے حفاظت کرنا اور یہاں بسنے والے اس شہر کو تو امن و امان کے ساتھ قائم رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی کی نبی ابراہیم نے دعا کی اور واپس چل دیئے ابراہیم نے جو پانی اور جو کھجور دیا تھا اپنی بیوی کو چند دنوں بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور بچہ دودھ پیتا تھا پانی کی پیاس لگی تھی حجرہ علیہ السلام کو بھی پانی کی سخت پیاس لگی تھی پانی کی تلاش میں صفہ مروہ کی پہاڑی کے درمیان ساتھ چکر وہ لگاتی ہیں ساتھ چکر ہوتے ہوتے ہیں آوازیں لگاتی ہیں کیا کوئی ہماری آواز سن رہا ہے کیا کوئی یہاں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے بھائیوں ان کا یقین دیکھیں ساتھ چکر لگائیں کوئی آواز نہیں کوئی سامنے دکھنے والا انسان نہیں کوئی ظاہری ان کی مدد کا سبب نظر نہیں آ رہا ہے مگر جو یقین رب پہ انہوں نے رکھا تھا اس کے خلاف نہیں گئے ایسے نہیں کہا کہ رب نے تو مدد کا وعدہ کیا اب رب کی مدد نہیں آ رہی ہے ایسے نہیں کیا اپنے رب کے اس بھروسے اپنے رب کے اس وعدے پر ثابت قدم رہیں اور ساتھ چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہیں خور سے سنتے ہیں تو ایک فرشتے کی آواز ہوتی ہیں فرشتہ انہیں آواز دیتا ہے اور آج جہاں زمزم کا کوئا ہے وہاں فرشتہ اپنی ایڈی یا اپنا پر ہلا کے پانی کا کوئا وہاں سے کھوتا ہے سعی بخاری میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں حاجرہ علیہ السلام خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتہ ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجرہ علیہ السلام تو وہ اس فرشتے کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ فرشتے کا جواب سنیم جب حاجرہ نے کہا تھا نا کہ اگر رب کا حکم ہے تو اب ہمیں زائے ہونے نہیں دے گا تو فرشتہ اس ویران جگہ میں ایک خاتون کو یہ پیغام سناتا ہے کہ دیکھو رب کا حکم ہے رب تمہیں زائے ہونے نہیں دے گا لا تخافت بیعا ایک فرشتہ رب کی جانب سے اس خاتون کو اس ویران ریگستان میں جہاں اس سے پہلے نہ کوئی چرین پرین کا نشان دیکھا جا سکتا تھا وہ فرشتہ کیونکہ اس خاتون نے رب پہ بھروسہ کیا تھا اب نے رب کو حقیقی معنی میں رب تسلیم کیا اسلام پر ثابت قدم رہیم فرشتے کے ذریعے سے رب یہ پیغام دے کے بیشتے ہیں لا تخافت بیعا یہاں ہم موت کا ہلاکت کا اور زائے ہونے کا ڈر ہرگیز مت رکھو کیونکہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے اور اس چھوڑے سے بچے اور اس کے والد کے ساتھ یہاں ایک گھر بنانے والے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھر والوں پر زائے ہونے نہیں دے گا سبحان اللہ بھائیوں جو کلمات ایک خاتون میں اپنے شہر ابراہیم وہ کہی اللہ نے اللہ نے اسی طرح کا پیغام لاکر ایک خاتون کو سنایا ایک فرشتے کے ذریعے سے اور کہا لا تخافت بیعا یہاں برباد ہونے کا یہاں اپنے آپ کی ہلاکت کا ڈر ہرگز محسود مت کرو انہا ہونہ انہا ہونہ گیت اللہ یہاں اللہ کا ایک گھر بننے جا رہا ہے یہ چھوٹا سا بچہ اور اس کا باپ مل کے یہاں ایک گھر تعمیر کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبَيِّعُ أَهْلَهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھر والوں کو زائے نہیں کرے گا وہاں پانی آ گیا حاجرہ علیہ السلام پانی پیتی اپنے بچے کو پلاتی چند دن گزرے تھے دیکھو اللہ کا جوادہ ہوتا ہے نا اگر اس وقت ظاہراً ہمیں کچھ نظر نہ آئے اس کا فائدہ نہ دیکھیں مگر اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہیں فرشتہ آیا کونہ خودہ زمزم کا اور چھلا گیا کچھ دن ہوئے کہ وہاں سے ایک جرہم قبیلے کے لوگ سفر کیا کرتے تھے جب انہوں نے سفر کیا وہاں سے تو دیکھتے ہیں کہ پرندے منڈلا رہے ہیں آسمان پر تو وہ جان گئے ہیں یہاں پانی کا کچھ نشان ہے اسی لئے پرندے یہاں پر ہیں وہاں تحقیق کی پتا چلا کہ پانی واقعتاً یہاں موجود ہیں آئے تو دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک خاتون ہے ایک خاتون سے انہوں نے اجازت مانگی حاجرہ علیہ السلام سے وہ قبیلے والے لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم یہاں اپنا ٹنٹ لگا سکتے ہیں یہاں ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں حاجرہ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی مگر کہا کہ دیکھو اس پانی پر اختیار تو صرف میرا ہے تمہارا اختیار نہیں رہے گا تم استعمال کر سکتے ہو مگر اپنا حق نہیں جزا سکتے ہیں یہ پانی اللہ کی جانب سے میرے لئے نکلا ہے میں اس کی مالکہ ہوں تم اس کا استعمال ظلول کر سکتے ہو مگر تم اس کی مالک نہیں بن سکتے ہیں قبیلہ جرہوں کی وہ لوگ مانگئے ہیں اور وہیم بسنے لگئے ہیں بھائیوں اس قصے سے بتانا کیا چاہتا ہوں چند دن قبل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے لگتے جگر کو جس ویران جگہ میں چھوڑ آئے تھے نہ کوئی انسان وہاں رہتا تھا نہ پانی کا نام و نشان وہاں تھا نہ پرندے وہاں تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنے کی وجہ سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کی وجہ سے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کی وجہ سے رب کے وعدوں پر مکمل یقین و بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کا قوة ان کے لئے خودہ تو تا قیامت انشاءاللہ باقی رہے گا اور ان کی محبت کے لئے انسان تنہا ہو تو اٹھتا جاتا ہے ان کی بات چیت کے لئے آپس میں لوگوں کو میل جول رکھنے کے لئے اللہ نے ایک قبیل والوں کو بھیجا جو آکے حاجر علیہ السلام کے پاس رہتی تھی اور اسی قبیل کی ایک عورت سے اسماعیل علیہ السلام کا بعد میں نکاہ بھی کرنا دیا جاتا ہے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی اس مکمل زندگی کہ چند جو گوشے میں نے آپ کے ساتھ میں رکھے جب ہم غور کرتے ہیں کہ ابراہیم اس مقام پہ پہنچے کیسے ابراہیم کو یہ مقام ملا کیسے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی چیز کے لئے دعائیں بیا کرتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا ضرورت تھی انہوں نے دعا مانگی جب ملک میں امن و امان چاہتے تھے انہوں نے دعا مانگی اور ابراہیم نے اپنے ذکر خیر کے لئے دعا مانگی امن و سلامتی کے لئے ابراہیم نے دعا مانگی ابراہیم نے کافروں کے ہاتھ دان لگنے کے لئے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے جنت میں گھر کے لئے دعا مانگی بادشاہ سے بچنے کے لئے ابراہیم نے دعا مانگی یعنی ابراہیم نے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھا اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ چھوٹی چیز ہے منہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی یہ بڑی چیز ہے اس کیلئے اللہ سے دعا مانگنے ہوگی نہیں چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اسی وقت فائدہ و نقصان پہنچائیں گی جب رب کی اجازت ہو ابراہیم یہ سبق پڑھ چکے تھے یہ سبق اپنے دل و دماغ میں پیوست کر چکے تھے تب ہی جاکہ چھوٹی ہو کے بڑی چیز ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب سے مانگا کرتے تھے اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں اب اگر ان دعاوں کو پڑھیں گے جمع کریں گے تو دیکھیں گے ان دعاوں میں چھوٹی چیز بھی مانگیں اور ابراہیم نے ان دعاوں کو بڑی چیز بھی مانگیں یہ پہلا سبق ہو سکتا ہے دوسرا سبق میں معلوم ہوگا وہ یہ کہ ابراہیم نے علیہ السلام نے اسلام کا کلیمہ پڑھنے کے بعد رب کو اپنا حقیق ایمانوں میں رب تسلیم کر لے گئنے وقت اس پر ثابت قدم ہو گئے تھے اس پر جم گئے تھے اس پر مستقیم ہو گئے تھے اپنے آپ کو اس پر ڈٹا لئے تھے اور حقیق ایمانوں میں ایک بندے کا جو توقل ایک بندے کا جو بھروسہ ہوتا ہے پورا بھروسہ پورا توقل انہوں نے ہمیشہ اپنے رب پہ رکھا تب جا کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی کامیابیوں سے نوازاں اور پھر آج تک ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان لوگ بھی ان کا ذکر کریں گے اور ابراہیم ایسی شخصیت ہیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو نسبت اپنے طرف کرنے کے لیے یہود بھی لڑتے ہیں نصارہ بھی لڑتے ہیں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں یہ یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں ابراہیم کے اتنے بڑے کارنامے ہیں ابراہیم اتنی بڑی شخصیت ہیں اسی لئے اتنے پیغامات اتنے اسباق اللہ ان کے زندگے میں رکھیں یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمانوں کے ہیں وہ مسلمانوں کے رہیں گے کیونکہ وہ حنیف تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی ساتھ شک نہیں کیا کرتے تھے حضرین جمعہ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں انبیاء کے قصے بتا کر ہمیں بہت سارے اسباق دینا چاہتا ہے بہت ساری نصیحتیں اللہ ہمیں فرام کرنا چاہتا ہے انہی میں سے جو انبیاء کے واقعات پر غور کرتا ہے انبیاء کے واقعات کو پڑتا ہے ان کے واقعات میں غور و تدبر کرنے کے نتیجہ نکالنا چاہتا ہے تو ہر نبی کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے دروس ہیں بہت سارے اسباق ہیں مگر ایک بڑا سبق ایک بڑا پیغام ابراہیم کی زندگی میں زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رہنا ہوگا ایک اپنے رب کو تسلیم کر لینے کے بعد اس پہ ڈیک چھانا ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے تکلیفیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گے اپنے بھی ستاہیں گے غیر بھی ستاہیں گے تو بھی غیروں سے زیادہ اپنے سے تکلیف پہنچے گئی مگر ان تمام کے بوجود رب کو رب مان لینے کے بعد کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے تو حید کے اس پیغام کو پی جانا چاہیے کبھی بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بیداری کی حالت میں نیم کی حالت میں یہ خیال بھی ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہم پھر رہے ہیں جب کبھی ہمارا ایمان کمزور ہو جائیں جب کبھی ہم نیکیوں سے دور ہٹنے لگ جائیں گناہوں سے قریب ہونے لگ جائیں ان انبیاء کے واقعات کو پڑھئیں ان کی زندگیوں کو پڑھئیں جو تکالیف جو پریشنیاں ان کی زندگی میں آئی ہیں اس کا ایک فیصد بھی ہماری زندگی میں نہیں آئی ہیں اللہ ہمیں آفیت سے رکھے مگر اگر کسی کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو انبیاء کی قصے اس کے لئے نمونہ ہیں جب ابراہیم مستقیم تھے ابراہیم اپنے رب پہ بھروسہ کر چکے تھے تو آپ دیکھیں قوم کے لوگ انہیں مارنا چاہا بستی سے نکالنا چاہا اللہ نے ان کی حفاظت کی آگ میں ڈالا لیکن اللہ نے آگ کو تھنڈی کر دیا بستی سے نکال کے ظالم بادشاہ کے ہاتھوں ہاتھ لگ گئے مگر اللہ نے ظالم بادشاہ سے بھی بچایا اپنے لخت جگر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ویران جگہ میں چلے جائیں ابراہیم مستقیم تھے تو اللہ نے یہاں بھی ان کی مدد کی یہاں بھی انہیں بچایا اور اپنے باگ جو ان کا باگ تھا شر پسند تھا ابراہیم کے خلاف سازشیں کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی یہی پیغام آج کے اس خدبہ اٹھوام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا کہ اگر ہم کلمہ توحید کا اقرار کر کے مستقیم ہو جاتے ہیں ڈٹھ جاتے ہیں ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو اللہ یقینا ہماری مدد کرے گا آج نہیں تو کل ضرور کرے گا کل نہیں تو پرسوں کرے گا مگر جب کرے گا تو سامنے والے کی کمر اللہ توڑ کے رکھ دے گا یہ یقین یہ بھروسہ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہی گئی سنی باتوں پر عمل کرنے کے توفیقین آیت فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کے قصے پڑھنے سننے اور ان کی زندگی میں جو اسباق جو نصیحتیں ہیں اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں لاغو کرنے کے اللہ میں توفیقین آیت فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھیں شرک سے اور بداعتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی جو قرصدار ہیں ان کے قرصدور فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب تک زندہ کے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھیں کہ ہمارا خاتمہ ہوتا خاتمہ بالخیر ہوں سوئی خاتمہ سی اللہم علیہ وسلم آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین